موسیقی وَأَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ سَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحَدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحَدَسَةٍ بِدَعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالًا وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَائِهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَائِهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَكَ عَلَى إِبْرَائِهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَائِهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِ سَغِيرًا رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي بَحَلُ الْعُقْدَةً مِّن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي اللهم رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا اللهم رَبِّ زِدْنِي فَهْمَا اللهم رَبِّ زِدْنِي عَمَلَا اَمَّا بَعْدُ فَعُوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ مُّهُودًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُ أَفَلَا تَتَّقُونَ چار دن کے ہیں یہ رنگ و گل توجہ مکمل میری طرف کر کے گفتگون و سماد فرمانا چار دن کے ہیں یہ رنگ و گل اور حقیقت میں خار ہے دنیا ایک پل میں ادھر سے ادھر چار دن کی بہار ہے دنیا اور زندگی نام رکھ دیا کس نے ارے زندگی نام رکھ دیا کس نے ارے موت کا انتظار ہے دنیا لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دیں بس اللہ ہی سے ناتا جھوڑ لیں بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار ایک دن ہوگا تو موت کا شکار اعتبار ہر قسم دی حمد و سنا اللہ جللہ شانہ دی ذات دفتس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین امام الانبیاء سرور کائنات سرکار دعالم شفی المزنبین رحمت اللی العالمین میرے ارتسان دے دیلان دی بہار مکی مدنی سرکار سیدنا جناب محمد الرسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و آلہ و بالا واسطے عزیزان محترم سامین کرام اور سامیات اللہ تعالیٰ دا نہائیتی فضل و کرمے کہ جس ربطی توفیق خاصنل اس مقام تے جمع ہوئے ہیں دعا خیال اللہ میرا ارتسان سارے اندہ اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے حضرات دی وقار مالک کائنات نے دنیا جہان دے اندر بڑے بڑے ذہنہ اور بڑے بڑے سوچان دے مالک انسانات نو پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے انسان نو محض اپنی عبادت واسطے پیدا کیتے ہیں لیکن کئی سرکش اور نافرمان قومہ کائنات دے اندر پیدا ہوئیاں جنہ نے اللہ رب رحمان دی نافرمانی کر دیا ہویاں اللہ دے پیغمبرہ اور رسولہ نو بھی جڑلا دیتا دعا کرو اللہ منو اور توانو اونا دے ویج شامل لا فرمائے جنہ اللہ تی اللہ دے رسول نو جڑلایا حضرات دی وقار اللہ تعالیٰ نے کئی ایک پیغمبر کائنات اندر مبعوظ فرمائے ایک پیغمبر حضرت نو علیہ السلام جس مقصد واسطے پیدا کیتے گئے انہ دا مقصد لوگانو شرکو بیدت والی لانت تو دور کرنا حضرت نو تو بعد اگر کسے بھی قوم نے دوبارہ شرک دا آغاز کیتا تو سیدنا حود علیہ السلام دے دور اندر قوم آدھ نے دوبارہ وہی روش اختیار کیتی جڑی قوم نو نے اختیار کیتی سی اس واسطے اللہ تعالیٰ نے قوم آدھ نو اس نام تو یاد کیتا فرمایا مِن بَعْدِ قَوْمِ نُو کہ اے قوم آدھ سی دوانو نو علیہ السلام تو بعد زمین تے جان نشین بنایا خلیفہ بنایا اور تسی سرکش نکلے پھر اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر ایک پیغمبر دا مبعوث کرنا فرمایا جنہ دا نام حضرت حود علیہ السلام غیر حضرت حود جنہ دا نام اور نصب حود بن شالخ بن عرف خشد بن سام بن نو علیہ السلام اور ایک جناب روایت دے اندر امام جریر رحمت اللہ لے لکھ دینے کہ حضرت حود تا ایک نام آبر بن عبداللہ بھی ہے لیکن حود چونکہ اللہ نے قرآن پاک اندر ایک صورت پوری حود دے نام تو اللہ نے نازل فرما دیتی ہے حضرت حود علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر تقریباً ست مرتبہ ذکر کیتا گیا ہے اور مختلف صورتہ دے اندر حضرت حود علیہ السلام اور قوم عاد دا ذکر اللہ تعالیٰ نے بطور عبرت بیان کیتا جدو مکے دے کافر نبی پاک علیہ السلام دے سمجھان دے باوجود مکے دے مشرق بتاں لادتے منادتے عزتے حبلو پوجیا کر دے آسمان تو وہی آئی اے میرے محبوب پیغمبر سمجھا دوئے نانو کہ قوم آگ نے بھی نو علیہ السلام دی قوم دی ترہ ود سوا یعوس اور نصر جڑے بطسن اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوتو ایک تفسیر لکھی گئی آپ فرمان دینے کہ ایک بط دا نام حود علیہ السلام دی قوم سی قوم آد انہ دے وچ ایک بط دا نام جناب سمود وی سی ایک دا نام ہتار وی سی جنہ دیو پوجا کریا کر دے کون قوم آد اللہ فرمان دینے کہ ایس جیسی قوم کا اناب تمدر میں پیدا نہیں کیتی اتنے قوی جسم والے اور ستونہ دیمدر رہنے والے پہاڑا نو تراش کے بڑے بڑے مکانات بنانے والے اور بڑے بڑے جسم والے اللہ نے کمی انا نو تباہ و برباد فرمایا توجہ کرنا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے میرے اڑتو ساندے پیرو مرشد جناب محمد آقادہ نام آوے دروت محبت نل بن جناب محمد سینے تھنڈ پہ جائے مو اندر کھنڈ پہ جائے جناب محمد جب زباں پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے بڑھو تو سلام آ گیا جب وہ بولے تو رحمت برسنے لگی مو جو کھولے تو برکت برسنے لگی ان کا آنا ان کا آنا غریبوں کے کام آ گیا آسمان سے بڑھو تو سلام آ گیا جنہی بار بھی بغمبر دنام آئے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیا کرو مسجد ام دروتاں پڑھو گروے جو تاں پڑھو دے محلی ام دروتاں پڑھو پڑھیا کرو درود پاکے تو آٹیاں ساریاں پریشانیاں دا حال درود عبراقیم غی اللہ دی قسم تو آٹیاں بے سکونیاں دا حال درود شریف اندر غی دل سکون چاندیوں دے درو شریف کسر اپنا پڑھیا کرو اللہ کو اپر اللہ توجہ کردے جانا دراؤ غور کرنا سورہ الگہ راو کھل گئے سورہ جناب آیت دا نمبر پین سٹھے اللہ فرمان دینے وَاِلَا آدٍ اَخَاکُم مُغُودًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهُ قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهُ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَا غِيْرُ اَفَلَا تَتَّقُول اللہ فرمان دینے قومِ عاد دی طرفِ گیڑی قوم جڑی نو تو بعد سب تو زیادہ جنہ نو خلیفہ بنا بھی پا گیا یعنی لکھیا جاندہ ہے کہ جدو خضرتِ نو دیب تو فام دیب دورانے میدان چٹیل بن گیا سب کچھ تباہ ہو گیا زمین برابر ہو گئی پہاڑ درخت ہر چیز کٹکتے نے اس تو بعد سب تو زیادہ اگر کسے نے زمین تے حکومت کی تیئے تے حکوم میں آدھ نے کی تیئے جڑکیں تے سرنے اللہ کو اکبر من اشب تو قبع ہو کہ ساٹے تو بڑھ کے قوت والا کوئی نہیں ہے کوئی ساٹے تو زیادہ قوت والا ہو لیکن کائناب دے لوگو یاد رکھنا ہو جدو بندہ غرور اندر آ جاندہ ہے تکبر وچا جاندہ ہے پھر اللہ دا عذاب اس بندے تے ان قریب آ ہی جایا کر دے اللہ بندہ کروڑ پتی کیوں نہ خووے عرب تے خرب پتی کیوں نہ خووے لیکن اپنے آپنو قوت والا نہ آکھیں اپنے آپنو قوت والا کین والا قرون وی زمین امدر دنسا دیبتا گیا اپنے آپنو طاقتور کین والا فرعون وی پانی دے امدر غرق کر دیبتا گیا اس واسدے قوتان دا مالک ہے تو میرا اللہ تاقتان دا مالک ہے تو میرا اللہ بڑے آئیاں خیانے پتے میرے اللہ بازتے کی بڑے آئیاں نیبتے میرے اللہ بازتے سب کو ججلانوالا اللہ خیانے میں قربان جام آؤ حضر اپتے ہوتھ علی خیل صلابتو والسلام نو اللہ نے قومے آدھ دی طرف پی جی آؤ کیا جاندہ ہے کہ پڑے پڑے لمبے قدسانو نا لوگاں دے جڑے پہاڑانو اپنے ہتھانل تراشیا کر دے آج بھی جمم دے اللہ کے پتے امدر جا کر کے دیکھ لبو اللہ نے کمی نام و نشان میں ٹاپ دیمتے نیو نا لوگاں دے جمم دے جمم دے اللہ کے پتے امدر وہ مانتے حضر مود دا اللہ کا عرب دے اللہ کے پتے امدر قومے آدھ آئی حضر اپتے ہوتھ روی نا پے پایاں دے بھی جویں اللہ تعالی نے مبعوث فرمایا حضر مود دا اللہ کا جدے امدر قومے آدھ سر کش بن کر کے رہ رہی سی جمم دے اوپر پوری حکومت کرنوالی قومے آدھے حضر اپتے ہوتھ آئے حضر اپتے خود پر ماندے نے قالا یا قوم عبود اللہ کا مالکم من علاغ غیر ہو اے قوم والیوں اللہ دی عبادت کرو اے میری قوم والیوں اللہ تو علاوہ کسے دیں عبادت نہ کرو اے جبینے نیاز جوکانی ابتے اللہ دے اگے اپنا سر جوکانے ابتے اللہ دے اگے اپنی کمر جوکانی ابتے اللہ دے اگے جوکانی ابتے اللہ خواکبر اللہ حضرت حود علی کے صلات والسلام اللہ دا پیغام انہ لوگانوں پنچارے نے ملیا کا فرما دینے قینات درب میرے بائی حود لے سلام دے اوپر اللہ تعالی رحمت فرمائے سبحان اللہ توجہ کر دے جانا در آو ملیا کا فرما دینے ایک حود لے سلام عرب دے بچ پیدا ہوئے ایک سال علی کے صلات والسلام عرب اندر پیدا ہوئے ایک شویب علی کے صلات والسلام عرب اندر آئے ایک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حود عربی بڑی زیادہ جانن والے اور قوم آدھ بھی وزیق اللہ سانسی قوم آدھ نے اللہ تعالی دن البغابت کی دیئے اور اللہ تو علاوہ اللہ تو علاوہ جناب پتہ نو پکارن والی قوم توجہ کر ناظر آو میری اردو ساندھے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قومی انہا لنا راکا سی سفا خاتیوں وا انہا لنا زن کا من القازی بیل اگو کوم دے بھی چون جڑے بٹے سردار کا فر سردار سان انہا حضرت حود نبی پیغمبر نو کیا کھیا ایک تے نبی پیغمبر تو ساڑے برگا کیوں میں تو ساڑے بھی چون کیوں آیا کوئی فریشتہ آنا چاہیے دا سی کوئی انجدہ خمدہ جڑا خامدہ بینا پیندہ بینا تو تے خامدہ بیئے پیندہ بیئے اگو کی گیندے نے فی صفا خاتیوں وا انہا اے حود تیری عقل گواج گئی تیری عقل جلی گئی تو عقل مند نہیں لگ دا حضرت حود فرمان دینے جنہا پتھرانو تسی پوجھ رہے ہو اے نا پتھرانو دی بجا تو قوم نو دے آزام بایا اے نا پتھرانو دی بجا تو اللہ نے قوم نو نو برباد کیتا میرے ویر میرے برادر میری باب دا غصہ نہیں کرنا آج پاکستان دے کونے کونے تے پتھرانو پوجھیا جاریا کہ نہیں جاریا آج پاکستان دے کونے کونے تے چلے جو درختان تے جنابے ٹاگیاں بنیا جاریا نہیں کہ نہیں بنیا جاریا درختان تے طوید لٹکائے جارے نہیں کہ نہیں لٹکائے جارے اے دور نہ جاؤ اپنے پسرور اندر کسی علاقی اندر چلے جاؤ قبران تے مجاور بیٹھے نظر آنگے کہ نہیں آنگے اور قبران تے بیٹھ کر کے پھلنا دیاں چادران پاکے پیسے کمان دے نظر آنگے کہ نہیں آنگے کہ انابتے لوگوں ایسے شرک تو میرے پیغمبر منہ کر نواز دے آئے میرے آقا فرما دے نے اللہ خو اکبر اللہ توجہ کر دے جانا درا غور کرنا فرمایا اے میرے صحابی شرک نہیں کرنا حتیٰ کہ تینو کٹ دیبتا جائے تینو جلا دیبتا جائے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیبتے جان لیکن اللہ دنال شرک نہیں کرنا فرمایا ان شرکل ظلمن عظیمے کیونکہ کائناب تمدر قتل اتنا بڑا ظلم نہیں کائناب تمدر شراب اتنا بڑا ظلم نہیں کائناب تمدر بدکاری اتنا بڑا ظلم نہیں کائناب دیمدر نہ حق نہ جائز قبضہ اتنا بڑا ظلم نہیں اللہ نے قرآن پاک اندر سب تو بڑا سب تو بڑا ظلم گیڑا قرار دیبتا ہے فرمایا سورہ لقمان کھولو حضرت خکیم لقمان نے اپنے بیٹے نو جنہیں نصیت کی دیئے فرمایا بیٹا میرے بیٹے آ اللہ نہ شرک نہ کریں اور فرمایا ان شرکل ظلمن عظیمے کیونکہ شرک سب تو بڑا ظلم ہے سب تو بڑا ظلم ہے حدیث مبارکات غور کر دے جانا درا قومے نو نے بھی یہ بڑا ظلم کیتا ہو اللہ نے پانی ہم در غرق کر دیبتا ہو قومے آدم در بھی خونے عادت پائی جا رہی ہے اللہ ہنہ نو بھی غرق کر دیبتا ہو توجہ کرنا در آو میرے آقا لیخ صلی اللہ ابتو اسلام نے فرمایا کائناب دے لوگو شرک کرنا بڑا بڑا ظلم ہے آئیے توجہ کر دے جانا میری عورتو ساندھے پیرو مرشد جانا بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جانا توجہ کر دے جانا درا غور کر دے جانا اللہ اکبر میں قربان جانا حضرت حود علی صلی اللہ نے جنہوں اعلان کیتا ہو تے قوم والے آنے 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 کہ اب تیری اگل ٹکانے کوئی نہیں حضرت حود نو کہنے لگے تو ساڑھے پرگا کیمیں خوزکنے تے مکے دے کافرامی نبی اے پاک علی صلات والسلام نوے باتا گئیا جتو آپ نے فرمایا نا کہ آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنا رسول میں تو آٹے ویچ رسول پڑھا کے پیجیا گیا تے مکے دے کافران یہ ہوئے اتراز کیتے سن اترازات اے کوئی کیتے سن کہ اے نبی ساڑھے بھی چوئی کیمیں ہو سکتا ہے آسمان تو اب آزائی اللہ فرمان دے نے اللہ فرمان دے نے کہہ دیو انہا لوگانو قل انہا مان آنا بشرم مثلو کم یو حائلہی انا مان الہو کم الہو کم واقعی دے کہہ دوئے نا لوگانو میں بشران لیکن میرے اپتے وہی کیتی جاندی یہ تو آٹے اپتے وہی نہیں کیتی جاندی ہے میں مین سانا میں تو آٹے بھی چوئی پیدا کویا ہو اللہ ذی پاسا فی الامی چین رسولم من خم اللہ نے تو آٹے فچوئی رسول پیدا کیتا ہے لیکن فرق اتنا میں اللہ نے مینو جنابے اب سلو البشر بنا دیب تاوے لیکن تسی پشر رہ گئے تسی انسان رہ گئے میں اللہ دارسول بن گیا ماں حضرت آدم بھی انسان نے حضرت نو بھی انسان نے حضرت ابراکیم بھی انسان نے حضرت حود بھی انسان نے تمام انبیاء انسان نہ دی جنس دے بچوں نے اے اعتراض کرنا کہ نبی نور کو یا کر داوے کہناب دے لوگو جنا نور امد ہے انہوں نیند نہیں آمدی اوہ کھاندہ بھی نہیں اوہ پیندہ بھی نہیں چاندی ان نور کی یہ فرمایا اللہ نور السماق اپ دیب الارد چاندی ان نور کی نو کیا جاند ہے اللہ لا الہ اللہ والحی القیوم لابدہ اخدہ سینہ تم بلا نومے اوہ جنا نور امد ہے انہوں نیند بھی نہیں یام دی اے ہی جناب حود لے اسلام دی قوم نے اعتراضات کی تینے حضرت جناب نور نے فرمایا قالا یا کونی لئی سبی صفاقہ ولیکنی رسولم میر ربینا آدمیل حضرت حود فرما دینے اے میری قوم والے اور میری عقل موجودے میں بے عقل نہیں بلکہ میں ابتہ اللہ دا رسولاں میں ابتہ رب بولا لامیم دا رسول بنا کر کے پیجا گیا واں اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جا واں حضرت خود فرما دینے او بلیو کم رسالاتی ربی وانا لکم ناسی خن امینے میں دعا نو اپنا رب دا پیغام دین واسدیں آیا واں در جو اللہ تیزاق دے کولو ڈر جاؤ کہ پرمایا آبا عجب تم انجاکم ذکرم میر ربی کم اللہ راجولی ملکم لی انزیرکم فذکرم اید جاؤ لکم خلافہ امین با عبدی قومینو دوہ ڈر دے تعجبے دوسی اللہ تو علاوہ اور پوتنو اپنے رب بنائی بیٹھے یو اللہ تعالیٰ نے خضرم دے نو تو باپ دوانو جان نجیم دے خلافہ بنایا دوسی بھی قومینو ولی روش اختیار کر لی چھاٹ جوئے نا پتہ نو اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کوشا کوئی نہیں اللہ کے سامنے سر جھکایا کرو اگو ننے کی جواب دب دام اللہ کو اکبر اللہ کننے قالو اجیدنا لنعبد اللہ وَخَدَهُ وَنَذَرَ مَا کَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِن کُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ اگو غلط گلہ کرتے نہیں جواب اے اہود پیغمبر حضرت نو دی قوم جڑے بھتا نو پوچھ دی سی او بھت کمزور سن حضرت نو دی قوم جڑے بھتا نو پوچھ دی سی او بھت کی سن کمزور سن تے جڑے بھتا ساڑے بھاوج داد پوچھ دینے او بھتا کمزور ہے او تیرے ربنا مقابلہ کرنگے مَا آز اللہ مَا کَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا جڑے بھتا ساڑے مَا آباب کر دی رہے تُو سانو ہونا تُو روک دے اگر تُو سچائیں تے پھر جو وعدہ کہنا ہے لے کے آجا اللہ کو اکبر اللہ حضرت نو نے بھی قوم واسے بد دعا کی تھی حضرتِ ہوتنے تے لوتنے بھی قوم واسے بد دعا کی تھی میں کائنات دیاں دولتاں کائنات دیاں جہے داداں حسن و اخلاق میں آخری نبی الزوان اور خاتم النبیین جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ دینا علیم جدیاں تھی مٹی تو بار چھٹاں پیغمبر نو پتھر بھی بجتے رہنے پیغمبر نے کدھی بد دعا ہی نہیں کی تھی اے ہو نہیں کہا دیو سبحان اللہ اسی اس پیغمبر کی امتیاں جنہیں ساڑے واستے بد دعا کی تھی کن قیامت والے دن بھی اللہ دے حضور اللہ دے کولو سفارش کر کے ساڑے جے گناہ گارانو رابدی جنت انائت فرما دیں گے سبحان اللہ اللہ سانو نبی پاک ڈے محبین ویچ شمار فرما دیں توجہ کرنا دارا میرے اٹھو سان دے پیرو مرشد جناب محمد سل اللہ خوالے ہی وسلم حضرات دے دیو کا توجہ کر دے جانا دارا غور کرنا دارا اللہ ہوں اکبر اللہ اللہ دا عذاب واقع خون والے حدیث مبارکہ دے غور کر دے جانا دارا میرے پاک پیغمبر تشریف فرما نے ایک جناب کا صد کا صد میرے پیغمبر دے کول بیٹھاؤ اور کہہ لگا اللہ دے نبی جی دعا کرونا اللہ منو حود پیغمبر تے قوم عاد دے کاسد ورگانہ بنائے میرے آقا فرما دینے کی مطلب دے را کیوں کیوں تو راب تو انجیل جانا نبالا ایک گلی جاب رکھے آجے ستراب دے باسیو اے قوم عاد دازی کرے حدہ کیس تو پہلا پڑے صحیفے کائنات اندر آئینے لیکن بائبل دے اندر تو راب تندر انجیل اندر بھی قوم عاد دازی کر موجود ہی کوئی نہیں کوئی نہیں لکھیا اگر لکھیا تے قرآن پاک اندر وضاقت نہ لکھیا سورے ایراب کھول لوو سورے عبرقیم کھول لوو سورے ہوت اندر اللہ کو اکبر سورے فسیلات اندر فسیلات اندر حامیم سجدہ دے اندر سورے کمر دے اندر سورے زاریاب دے اندر سورے انجم دے اندر اللہ نے اس قوم عابدہ ذکر فرمایا اللہ کو اکبر اللہ قرآن پاک اندر اے ذکر موجود دے ناو توجہ کر دے جاناو سائنس ایسٹ جڑے لوگ نے اللہ کو اوہ سائنٹ ایسٹ لوگ کی کہیں دے نے اوہ ناو نے تجربہ کیتا ہو اوہ ناو نے دیکھیا ہو اوہ ناو نے آثار جناب محیہ کی تینے اوہ کہیں دینے اے حضرت عیسیٰ جڑی مسیح کون سی اوہ دے تو دو خزار سال قبل دی کر لے جدو قوم عاد عرب اندر آئی اوہ حضرت حودنو اوہ ناو تے مباؤوس کی تا کیا ہو اوہ مثلو حابدہ اللہ نے بولیا کہ کہیں ناو تم درستو پہلائیں جدی قوم اللہ نے پیدا کی تھی ہوئی کوئی نہیں اتنے کبھی جسم والے اتنے کبھی بدنا والے اللہ کو اکبر اللہ دوجو کا دے جانا عذاب آگیا اللہ فرما دینے فان جہینا کو واللزین ماہ کو بیرا اماتی منہ وقت عنا دابیر اللہ دینہ قذبو بھی آیا تینہ وما کانو مؤمنیر اللہ فرما دینے اوہ جڑا نبی دینال جڑ گیا میں انہوں نے جات دے دینا ماہ اوہ جنہیں نبی آنکھیں اپنا سب کچھ لگا دیتا میں انہوں نے جات دے دینا تے جنہیں نبی دینہ فرمانی کی دی وہ برباد ہو گیا نبی پاک وریک کا صدایا آگے کہیں دہ دعا کرو مہنکوں میں آپ دی ترہاں بانجاما ریاقہ فرما دینے اوکی میں اگو کی کین لگا قومِ آدھنے کا قصد پیجیا اللہ خو اکبر اللہ یمم تو باقا صد آیا اللہ خو اکبر اللہ قید سالی پہ گئی اور کچھ غلال ہے نباس دے اللہ خو اکبر آگیا ہونیا کر کے جناب لوگاں دے کے سوال کیتا ہے نا ایدھر جناب آسمان تو گرمی دی بھی شدت جناب پہ رہیے ایدھر جناب قاصد نے اعلان کیتا کچھ نہیں ملیا آسمان دی طرف ہاتھ اٹھا کر کے جناب بیٹھ گیا انہوں آن والے جنہیں میز بان سانوں ناریز قاصدوں شراب پلا دیتی اور اے دے سامنے نچن والیاں لیا کر کے کھڑیاں کر دیتیاں انہیں دعا کی تیئے اللہ خو اکبر دو بدلیاں سمامتے آیاں ایک بدل تا رنگ سو فیدے ایک بدل تا رنگ جناب کالا رنگے انہیں کالی بدلی نو پسند کیتاں اللہ عبداللہ نے کالی بدلی ٹور دیتی اے نا حضر اب دے خود نے با دعا کی تیئے اے درکاسد نے کالی بدلی نو پسند کر لیاوے اور کیسا کالا بدلے جتھو لنگ دا جند ہے دے ہاتاں دے دے ہاتی چکدہ جاندہ ہے مشرق لوگان دا حال اللہ انجدہ فرما دے اللہ فرما دے نے دل کا من امبائل غیبی نوحی ہائی لئی کے اے غیب دیاں خبرانے ننو کوئی نہیں جان سکدا انہی تلیل میں مسلم بخاری دی روایق تو دے جاماں جدوں بھی آسمان تے بدل نہ تراندہ میرے آقا دا رنگ تا غجرت بدل خور جاندہ چیرے دا رنگ بدل جاندہ سیدہ عائشہ صدیق کا بڑیاں پرشان ہوں دیاں ایک تین عرض کی تھی یا رسول اللہ بدل آوے تے لوگو خوشم دینے کیونکہ مکہ تے مدینے دی جڑی ترتی اے گرم ترتی اور اب دا علاقہ گرم تے پتھری لا علاقہ کیونکہ مکہ سب تو گہرائی دیم در موجود ہے وکہ جتے گہرائی کوویوں تے گرمی سب تو زیادہ پین دیئے مدینہ بھی قریب تر قریب ہے مکہ بھی گرم علاقہ تے مدینہ بھی گرم علاقہ واہ میں سوڑیاں مابو بازد کے جاماں گرمی والے مکہ چلانے بدنوں پیدا کی تے اور گرمی والے مدینے میں چلانے بدنوں سلا دیم داوے اللہ کو اکبر اللہ اے تو تک بس نہیں ہن کر کے گرمی داؤ شراب پور علاقہ میرے آقا پریشان ہو جان دے ہم آجی عرضہ کر دی انہیں لوگوں دے خوش ہم دینے جدو آسمان تے بدلان دینے میرے آقا فرما دینے اے شاں پیاری قومیں آدھ دے دور تے اندر بدلائے سڑ اللہ نے انہوں تو باہ کو برباد کر دی تا میں ابتا ہم پریشان ہونا کی تے اے وی ساڑے جناب کو انہوں پرباد نہ کر دینے اور جدو بارش برزن لگ جان دی تے میرے پیغمبر دے آسار خوش ہم در تبدیلوں جان دے کائناب دے لوگوں کتنا سی آدم اللہ تا گہروں نہ تے ٹوٹیاوے اللہ خو اکبر اللہ توجہ کر دے جان درا حضرت حود پیغمبر دے گھور سنت پلے بان کے لے جاؤ کی فرما دینے انہیں تبکل دوں اللہ مآگی ربی با ربی کم او میرا تبکل اللہ تے میرا پروسہ اللہ تعالی تے وے قوم والے او تو سی جان دو تے ہم تو آڈے عمل جانن مفسرین لکھ دینے دور نظر پئیے کالا جی اب اب دل آرہی ہے قوم والے خوش ہو گئے اے سا ٹیب تے رحمت بن کے وسن والا ہے لیکن اے نا نو کی پبدا ہے اللہ تے غیب تے خزانیاں نو کون جانن والا اے چلتا چلتا انہ دیاں پستیاں تبا کرتا کرتا اے تو تک لکھی ہے تصیر اندر کہ ہوا تا جونکا اتنا کوئے کہ جی میں ایک انگوٹھی دے بچوں نکلن والی ہوا انہی کو چھوٹی جی ہوا نکلی یہ اور جناب انہیں ساری پستین اُلٹا کر کے رکھ دیگتا ہے پہنچ دی پہنچ دی قومیں آپ تک جدو پہنچئے نا اس ہوا نے ساری پستین اُلٹا کر کے رکھ دیگتا ہے اللہ خو اکبر اللہ اللہ دے قرآن دے قور مکام دے غور کرنا درہا میرے اور تُسان دے پیرو مرشد جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاواؤں توجہ کٹے جانا درہا غور کٹے جانا اوہ ہوا کتنی تید اللہ تعالیٰ نے چلا دی تیئے اور کتنی زیادہ ہوا اللہ تعالیٰ نے انہا دے چلائیے اللہ فرمان دے نے بذکر اخا آب دن اِذ انتارا قوم ہوں بالاحقافی وَقَدْ خَلَابْ تِن نُّ ذُرُ مِمْ بَحِنِ يَدْهِنِ احقاف دا مطلب کی گمدائے اللہ فرمان دے نے یاد کرو قومِ عادلو جڑے احقاف والے سن احقاف دا مطلب گمدائے اللہ خو اکبر اللہ ریت دے جناب ٹیلے ریت دے ٹیلے آتی ہم در ہو لوگریا کردے سن احقاف دا مطلب گمدائے اللہ تعالیٰ فرمان دے نے یاد کرو وَقَالُ عَجِعَتَنَا لِتَعَفِقَنَا عَنْ عَلِقَتِنَا اور قومِ حُودھ والے کہن لگے کہ اسی کیوں رابنو یاد کریے اسی اِنہ بُتَّا نُّ چھڑ کرکے وَبْقَمْ وَلَا يَهُوزَ وَيَعُوْكَ وَنَسْرَا کہ جمیں قومِ نُّ وَالے يَهُوزَ يَعُوْكَوْ نَسَرَ نُّ پُکَاریا کردے سن اسی دی اِنہ نُّ پُکَارنیا جے ساٹھے رب زیادہ طاقت بالے نے اللہ کو اکبر اللہ تبجھو کردے جانا درام غور کرنا خذراتے دی بکارے فروایا بابی آدن اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْكِ مُرْلِقَ الْعَقِيمِ اللہ فرمادے نے اسے تراؤں اسی قومِ آدھ دی طرف تیز آمدینوں پے جیا بڑی تیز آمدیئے اتنی تیز آمدیئے کہ جناب ہر چیزوں نے نام و نشان میں ٹا کر کے رکھ دیتا ہے فرمایا مَا تَذَرُ مِنِ شَيْئِنْ عَبْدَتْ عَلَيْكِ الْلَاجَ عَلَبْدُ حُوْكَرْمِ مِنِ وہ جڑی جڑی چیز تھی وہ آمدی دھی ہوا گر دی وہ ہٹیاں ہٹیاں بن کر کے رہ جاندیاں کنی عبرتِ قومِ آدھ دے سوا کے دیمدر اللہ کو اکبر اللہ فرمایاں وہ اَنَّا کو آحلہ کا آبدہ نِلْ اُحْلَا اسِ کِنجِ اَفْلِ عَادُنُوں کے میں حَلَاقْ کر کے رکھ دیتا ہے اُن آبدہ جُرَم کی اللہ نَلْ شِرَقْ کرتے نے اللہ تعالیٰ دے نَلْ بَغَابَتْ کرتے نے رِزَقْ وَالَا رَبْ کُئِ حُوْرْ رَخْيَا بِي اُلابدہ مَنگ دے نے کسے ہور دے کولوں اور جنابِ اپنے مشکلات تا رب کوئی گھور رکھیا بے لیکن جانتے نہیں مشکل کو شاہ صرف اللہ اُلابدہ نَوالا صرف اللہ سُورِ قَمَرْ تے یمدر فرمایاں قَزَّبَتْ آدُنْ فَقَئِ فَقَانَ عَزَابِ وَنُوْزُورِ قومِ آدھ نے جُٹلایاں اللہ تعالیٰ دے جنابُ اُلا تے عذاب نازل کر دیتاں اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْخَنْ سَرْسَرَنْ فِي یَوْمِ نَحَسِمْ مُسْتَمِرْ اللہ کو اکبر فرمایاں قَزَّبَتْ تَيْزِ تَرِينِ اِبْتَمْ دُوْحَوَاں مُسَلْسَلُ اُلا تے جاری کر دیتی گئیے حتیٰ کیوں نہ دے جناب مکانات بھی تباہ و برباد گو گئے اے قومِ حُود دے نال اور قومِ آدھ جڑی خضرت دے حود دے جناب دور دے ہمدر وہ نہ دے کس قدر عذاب آ رہنے توجہ کر دے جانا اللہ دے قرآن دے گور کر نظرہ اللہ کو اکبر اللہ اللہ فرماں دینِ تَنزِعُنَّا سَكَأَنَّاكُمْ اَعَجَادُ نَقْلِمُنْ قَعِرْ حَرْمَایا ہوں نہ دے جناب جدو تیز ڈمد ہوا آئیے نا اوہ اینجوں دے دیتے گئی نے جی میں کھجوران دے پتنے اوڑ کر کے ڈگ پئندے نے کھجوران دے پتنے جی میں پیچانو کر کے ڈگ پئندے نے ہجو نے اینجوں نہ تے عذاب نوں نازل کر دیتاوے کہناب دے لوگوں اوہ کی کریا کر دے سان کومیں نوہ والے اوہ چڑے لانا شرک کریا کر دے سان کومیں جناب لوت والے وہ بدکاریاں کریا کرتے سان آدم دے پتر نے قتل کیتاوے قومِ حود والے اللہ نے شرک پہ کرتے نے قومِ جناب سمود والے وہ جانب راپتے ظلم پہ کرتے نے ہر قوم دا الگ الگ جرمیں اس کٹھے جرم کسے قوم اندر جمع نہیں کھوئے ایک کٹھے جرم جمع کھم دینے تے امتِ محمدی اویج جمع پہ جمع کھم دینے دیکھیا جائے تے ہر بندہ قتل کرم تے آئے کوئی بدکاریاں کر اندر آئے کوئی ظلم پہ کردائے کوئی شرک پہ کردائے ایناب تے عذاب کے انہیں آمدہ مری آقا فرمان دینے میں دعا کی دی اللہ میری قوم تے جتماعی عذاب نہ پیجی اللہ فرمان دینے میں عذابیں جنہیں پیجنگا لیکن ساخر الفساب دو فی البری والبہر بیمان کا ثبت آئی دن نا سے ایچ جی میں تعمل کرنگے میں اوجدہ عذاب نبتے مسلط کر دیاں گا قدی میں پانی دا عذاب نبتے پیجنگا قدی میں آسمان دے جناب سورج دا عذاب گرمی دا نبتے پیجنگا قدی میں ریزک تانگ کر دیاں گا قدی میں نبتیاں اولاب دانو نافرمان کر دیاں گا اور قدی میں ننو منگم دے مجبور کر دیاں گا میں نبتی زندگی فقیران نہ کر دیاں گا اللہ جی کیوں کروگے فرمایا زاخر الفساب دو فی البری والبکر یہ دو آٹے عملہ دی بچہ تو دو آٹے نہ سب کچھ کیتا جائے گا اللہ خو اکبر اللہ ہر دیکھو نظرہ ہر میرے سمیم دو آٹے جو دوسرا بندہ بجلی دے پیل دا رونا پیاروں داوے ہائے ہائے بجلی دا پیل کتنا زیاں دا چکیاوے اور کہنا آپ دے لوگو حکمران پکھے نہیں حکمران چڑھے نے اور لوگان دا خون نہ چوڑ دے پینے اور نہ نوکا دی پوکھ پئیے بکھاتے وچارا غریب مردہ پی آوے ایک عیف سالیاں نیبتے تیرے میرے عمل دی بچہ تو نے میں اپتے تجربہ کیب داوے اللہ بادل لے آئے واپس موڑ لے مدے کدی تو فجر دی نماز نہیں پڑ دا اللہ بارش لے آئی واپس تا موڑ لے مدے میرا بندہ میرے وال توجہ نہیں کر دا میں بارشیں ہوں کیوں دوان اللہ بادل رحمت دے لے آئے لے آئے واپس لے جان دے کیوں کہ دو اللہ دے دردی آکے اللہ دے گولو مافیاں نہیں مانگ دا ایسے طرح قومے ہوتھ نے رحمت دے بارش قومے آدھ نے سمجھے لیکن رحمت دے نہیں سن اوہ غزب دے بادل سن توجہ کر دے جانا ایک گل میں جڑی کھن کر لگاوا اوہ سورِ الہا کا انتیسوہ پاراب دے اندلی کیے کینجدہ دردنا کو ناتے عذاب آئے حتیٰ پرمادنے قضابت سمودا وَاَقَزَّبَتْ سَمُودُ وَاَادُمْ بِالْقَارِيَاوْ فَأَمَّا سَمُودُ فَأُغْلِكُ بِبْطَاغِيَاوْ وَأَمَّا آدُلْ فَأُغْلِكُ بِرِغِنْ سَرْسَرِنْ آدِيَاوْ سَخْخَرَحَا عَلَيْهِمْ سَبْعَلَى يَعْلِمْ وَسَمَانِيَا تَعَيَّا مِنْ اللہ فرمادنے قومی آدنے جڑلا دیمتا میں سخت آندھیوں نہ تے پے جی سخت اندھیریوں نہ تے پے جی جنہیں انہوں نے جناب تباقوں پر باد کر دیمتا اور انجدی پارش نازل کی تیئے فرمایا سبْعَلَى يَعْلِمْ وَسَمَانِيَا تَعَيَّا مِنْ اور جڑی سات رابطاتے اٹھ دن مسلسل بارش اندھی رہیے اور اس بارش نے انہوں نے شان بھی غرق کر کے راق دیبتا وے اور جھرم کیے اللہ دنالشیرق پہ کر دیرے آسمان تو آبازان دیئے اور میرے نلشیرق کرنے والے تو ہزار نمازان لکھ نمازان میرے کو لے گیا جا تو ہزار صدقے لکھ صدقے کل کی آمدن لے کے آجامی تو ہزار زکاوتہ تلک زکاوتہ کل کی آمدن لے کے آجامی ہونا عملہ دے اندر ہونا نیکیان دے اندر ذرہ برابر جان دیونا رائی دا دانا کتنا کو خمدائے ہاتھوں پر رکھیے دن نظر بھی نہیں آمدہ اتنا جیہ ذرہ بر برابر فرمایا رائی دے دانے جنہ گر ترے اندر شرق کو گھویا اللہ دی قسم میں جھوٹنے کے اندہ اللہ دا قرآن کہہ رہے فرمایا میں سارے عمل پر بات کر دیاں گا نمازان بھی پر بات کر دیاں گا میں ذکابتہ خاج روزے سب پر بات کر دیاں گا تیریاں رشتے داریاں الوفا داریاں پر بات کر دیاں گا اور دوسرے نمبر دے فرمایا کل قیامت انہوں ایک بمدہ میرے کو لیں جدا بھی آئے گا جڑا نماز اندر سستی کرنے والا صدقے خرابت اندر سستیاں کرنے والا وہ جدا میرے کو لائے گا عملہ تو خالی کھووے گا میں بیرہ تو لے کر کے سار تک انہوں بیکھی جاما گا منہوں دا ایمان اتنا چنگا لگے گا منہوں بمدے دا محبت کرنا اتنا پیارا لگے گا وہ جاہے بے نمازی ہے وہ جاہے زکاة نہیں ادا کر دا وہ جاہے صدقہ نہیں دیم دا لے کر ایک خوبی اور بمدہ شرق نہیں کر دا فرمایا میں ہوتے عمل گناہ ماف کر کیون جنب دا داخلاتا کر چھڑا گا سبحان اللہ فرمایا قوم عادتے اتنا سخت عذاب ٹوٹیاوے فرمایا سخرا خا علیکم سبا لیالیم و سمانیتا اجامے ایک جگہ تھی اللہ فرمان دینے علم ترہ کئی فبعلا رب کا بیعاد ایرم اذاب تیل عماد اللہ تی لم یخلق مثلوہا فی البلاد فرمایا یاد کرونا لوگانو وہ جڑے ستونہ والے نے ایرم اربی دیندر ستونہ نو کیا جامد ہے وہ جڑے ستونہ والے نے ایرم اذاب تیل عماد اللہ تی لم یخلق مثلو کا فی البلاد اللہ فرمان دینے میں اینج دیاں بستیاں میں سال کی ٹی پیدا ہی کوئی نگیتی وہ اپنی مثل آب سن اللہ نے انہوں نے غرق کر دیتا تباہ کو برباد ہو گئے وہ کبرانو پوچھے نوالے وہ بطہ نو پوچھے نوالے اللہ تو علاوہ اور رب تو علاوہ مشرق سن شرق کرنوالے وہ غیر اللہ تی پوچھا کرنوالے اور کڑیاں بنگا تے اور لوئے تے چھلے آپ تے یقین رکھنوالے اور قوم میں آدھوالے انہوں اللہ نے ابتباہ کو برباد کر دیتا تے انہی تبکلتو علالہ حضر ابتے حود پیغمبر جنہاں نے اللہ ابتے تبکلتے پروسا کیتاوے اور حضر ابتے حود فرمان دینے اے بھی نبی علیہ السلام دی سننا تے فرمان دینے میں توہاں تو انہوں واضح نہیں کر رہیا کہ میں تو اٹھے کولو اجرت روانگا فرمایاں انہی انہی ان اللہ میں اپنے رب تے کولو اجرت اللہ ان اجریاں اللہ اللہ کی رب العالمین میں اپنی اجرت سواب اللہ تے کولو حاصل کرانگا میں توہاں تے کول نہیں مانگاں گا جناب حضر ابتے حود علی کے صلاب دو سلام حضر ابتے علی رضی اللہ تعالی ایک عصر منکول دے مطابق حضر ابتے حود دی وفات اسے جناب حضر ابتے موت یمم دے اللہ کے دیم درکوئی اور ایک جناب احقاب الامر یعنی سرختی لیتے حضر ابتے حود علی کے صلاب دو سلام دی قبر رکھے اور تمام انبیاء دی قبرہ محفوظ نے انہاں دے جسمیں اتھر انہاں قبرہ دے وچ محفوظ نے انبیاء دی کسے قبر تھے کوئی عرص نہیں امدہ کوئی میلہ نہیں امدہ کیونکہ جناب نبی پاک علی صلاب دو سلام نے دعا کی تھی فرمایا لانہ اللہ الیہودہ والنصارہ اتخذو قبورہ انبیاء مساجد کہ اے اللہ لانتو ایہودو نصارہ تے کہ جناب اپنے وڈیاں بزرگار نبیاں دیاں قبرہ نو سجدہ گاہ بنا لیا اے اللہ میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنائیں میرے پیغمبر دے روزہ اتھر تے اج سلام پیش کیتی جان دیئے لیکن اس قبر تے سجدہ نہیں کیتا جان دا حود نام عربی نام ہے اے اپنے بچیاں دا نام رکھ زکنے ہیں اللہ دیکھ لو دعائے یا رب اللہ عمین